نمشکار آپ کے ساتھ میں روحیت کمار آج دیش اور دنیا میں لطا دیدی کو چاہنے والے ان کو انتیم ودائی دے رہے ہیں ممبئی کے ایک اسپتال میں ملٹی اورگن فیلیور ہونے کی وجہ سے لطا دیدی نے بیرانوے سال کے عمر میں انتیم سانس لی تو ان کے بعد اب ان کو یاد کرنے والے لوگوں کا جو ایک طریقے سے کہیں کی جو سلسلہ ہے وہ نکل پڑا ہے ایک کے بعد ایک لوگ دخ وقت کر رہے ہیں کیلا سکھیر جانے مانے گیتکار ہیں کئی فلموں میں گانے گائے ہیں انہوں نے گائک ہیں پردھان منتری موڈیس لے کر کے کئی فلموں کے جو گانے ہیں وہ بے حد چرچہ میں رہے ہیں انہوں نے لطا دیدی کو دیوی تلے کہا ہے انہوں نے کہا ہے کہ وہ تو ایک دیوی کا اوتار تھی ان کو آنے والی جو پیڑیاں ہیں وہ یاد رکھیں گے کیا کچھ کہہ رہے ہیں کیلا سکھیر سنواتے ہیں جی آج سبح سے ہی ہم لوگوں کو یہ دکھت سمہچار کے پرتی پرتکریائیں چل رہی ہیں میں بتانا چاہتا ہوں ایشور کا دیکھئے ہم پر کتنی بڑی انکمپا ہے کہ لطا جی کے ساتھ پچھلے ہی ورش ہم ہندوستانی نام کا گانا ہم نے گایا ہے شریع امیتاب بچن جی بھی اس میں ہیں اور ایشور کی اکرپہ یہ ہے کہ لطا جی کا بھی آشروات اس گانے میں پرابت ہوا پدمنی کولا پورے جی نے ایک بہت سنگیت میں پہل کی تھی کیونکہ ان کا پریوار بڑا پریوار ہے اور وہ لطا جی کا ایک طرح سے پریوار ہی ہے تو اس طرح کے جب ہمیں سنجوگ ملا تو میں بہت ہی گد گد تھا ایشور یہ سنیوجن ہے کہ دیکھئے کل سرسوٹی پوجہ تھی آج ان کی ویدائی ہو گئی اور لطا جی کے لیے بس میں یہی پراتھنا کروں گا کہ یہ پرماتما آپ ایک جوتی تھی جوتیر میں کرنے کے لیے اس بھارت کو آئیں بھارت میں جب تک منشہ جاتی جیویت رہے گی پریم کرنا آپ کے گانوں سے سیکھیں گے بھکتی کرنا آپ کے گانوں سے سیکھیں گے اور سیکھتے آئے ہیں سیکھتے آئے ہیں گے اور یہ پریپارٹی چلتی رہے گی یوگوں یوگوں تک جب تک منشہ جاتی یہاں پر ہے اس لیے میں بھارت کا اہو بھاگ مانتا ہوں کہ بھگوان نے لطا جی کو یہاں جنمایا اور اس یوگ میں جنمایا جسی یوگ میں ہم بھی ہیں کل سولہ سال کے کریئر میں ہمیں کئی بار ان سے بھیٹ کرنے کو ان کے بات کرنے کو ان سے میسیج کرنے کو اور ان کا پیار پانے کو سیوگ ملا تو میں اپنے آپ کو بھی پرم بھاگیوان مانتا ہوں اس طرح کی آتمائیں اس طرح کی ویبھوتیاں اس طرح کی ویقتتو مہان دیویاتمائیں آتی ہیں کسی بہت بڑے کارن کے لیے اور یہ او دھوٹ ہوتے ہیں او تران ہوتے ہیں دیکھئے کل ہی وسند پنچ میں سرسوتی پوجا تھی آج ان کی ویدائی ہوئی ہے ایک اور سنیوگ جڑا ہوا ہے پردیپ جی اے میرے وطن کے لوگوں کویور پردیپ جی مدیپردیش میں جنمے ہوئے اے میرے وطن کے لوگوں ذرا آنکھ میں بھر لو پانی آج ان کا جنم دن بھی ہے اتفاق کی بات دیکھئے سنیوگ دیکھئے آپ کہ آنکھ میں بھر لو پانی پورے وشو کی آنکھ میں پانی آ گیا ہے اور پیڑا سے ویتت ہے پورا وشو پورا دیش پورے دیش کا آم اور خاص سب کیوں کیونکہ لتا جی ہمارے بیچ اب نہیں رہی پرانتو ان کی کرتیا ان کی ستیا ان کی کرتیاں یوگوں یوگوں تک منوشہ کو منوشہ ہونا سکھائیں گی جب ایشور یہ بھکتی کا پرچلن چاہیے لتا جی کا گانے پریرد کریں گے جب پرم بھکتی جب پریم جب واتسلی جب لوری جب پربو بھکتی دیش بھکتی یہ میرے ایشور ہر پرسنگ پر پرسنگک ہونے والی کچھ آوازوں میں لتا جی اگر گنی رہیں گی وہ مکھر رہیں گی تو وہ ایک دیوی کا آوتار تھیں پرماتما میں بلین ہوئی ہیں ہماری پرارتنا ہے کہ ان کو صدگتی ملے ان کی دیویاتما کو اور سمست پیڑا جو جھیل رہے ہیں پریوار کے لوگ دیش کے لوگ وشو کے لوگ جو ان کو پریم کرتے تھے جو ان کے پرشنسہ کرنے والے تھے ان کو تھوڑا ڈاڑس ملے ساہس ملے ہریو ہریو ہم سہر اور وہ دہنے والا ہم سے بات کرنے کے لئے تھانکیو سو مکس ساہس ملے ساہس ملے کچھ ساہس ملے ساہس ملے